موسیقی وہاں پر سیٹیں خالی ہیں لیکن جب آپ نے بات کی ڈاکٹر عمر فاروق صاحب آپ نے کہا صرف دو ڈاکٹرز ہیں جو وہاں پر کام ہیں شوئی صاحب اتنی لمبی چوڑی گنوا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں فلان ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے یہ تو نہیں کہا کہ وہ بند ہے ہسپیٹر نہیں بند میں نے یہ نہیں کہا بند میں نے بھی یہ نہیں کہا اس میں شورٹیج ہے دو جس طرح انہوں نے کہا ایمو شورٹ ہیں ایک و ایمو کی سیٹ خالی ہے گائنیکالوجیسٹ نہیں ہے رہے گی سرجری کی آپ دیکھیں کہ تھیٹر ہے سرجن کی پوسٹ ہی نہیں ہے وہ جو ویڈیو اپولوجی جو ڈاکٹر بات کر رہے تھے کہ جی گائنی میں جو ہے نا وہ ہمیں وہ گائنیکالوجیسٹ کی ضرورت نہیں ہے وہ کر سکتے ہیں سر گائنیکالوجیسٹ ہو بھی تب بھی جو ہے نا وہ ان کو جو ہے وہ لوگوں کو وہاں پر فسیلٹی نہیں مل سکتی اس کی ایک وجہ ہے گائنی کا ایک پیشنٹ آیا اس میں all of a sudden جو نا اس کو کمپلکیشن ہو گئی اب آپ نے اس کو اپریٹ کرنا ہے آپ کے پاس انیسٹیز ہی نہیں ہے جس نے جانب وہ انیسٹیز گیاں دینا ہے تو وہ اپریٹ کیسے کریں گے آپ تھیٹر میں مجھے بڑا جی آپ کی باتیں سنکا تو مجھے ایسے لگا کہ سب ٹھیک تھا سینکڑوں لوگ چل رہے ہیں وہاں پر اس میں تھوڑا سا گر مجھے آپ ٹائم دے بسیکلی جو فسیلٹیز آپ کہہ رہے ہیں افکورس ہی ہونے کو تو ہر جگہ پر جہاں پہ بھی ان کی ضرورت ہو یہ فسیلٹیز ہونی چاہیے لیکن بسیکلی جو شادرہ ہاسپیٹل تلدست آئی اس کی جو سٹیپولیٹڈ سٹینکٹ ہے اس کی جو سینکشن سٹینکٹ ہے اس میں سینکشن سٹینکٹ میں یہ پوسٹیں نہیں ہیں ابھی تک نہ آنیسٹیس کی پوسٹ ہے اس میں نہ بسیکلی یہ ہاسپیٹل ابھی تحصیل ہیڈکوارٹر اس وقت تک نہیں ہے اس کا درجہ آپ کہہ لیں کہ آر ایچ سی سے تھوڑا سا اوپر نہیں تو وہ جو کہہ جو اعلان کیا گیا تھا جب تک نوٹیفائی نہیں ہوگا آپ یہ سب پوسٹیں وہاں پر نہیں لات سکتے جی وہ نوٹیفائی شاڑلی ہو جائے گا اور جیسے ہی ہوگا دو سال 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 سے میرے خواہل کس نے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ نہیں کرنا ہے جی سارے کا اس کو نوٹیفائی کرنا ہے اور حکمران تو اعلان ہی کرنا ہوتا ہے رانہ اقبال صاحب میرے صاحب لائن پر موجود ہیں جو کہ شادرہ کے نمائندہ بھی ہیں رانہ صاحب اسلام علیکم والیکم السلام جی کیسے ہیں جناب آپ ٹھیک تھاک ہیں ہاں بلکل ٹھیک ہیں جی آپ رانہ صاحب یہ گورنمنٹ شادرہ ہسپیٹل ہے وزیراعلا پنجاب نے اعلان بھی کیا ہے کہ اس کو تحصیل ہیڈکورٹر کا درجہ دینا ہے مگر نہ اس کا کوئی نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے ہسپیٹل میں نہ پوری طرح ڈاکٹرز موجود ہیں نہ اس کے پوری طرح ایکٹیو کیا جا سکتا ہے لوگوں کو سروسیز نہیں دی جا سکتا ہے کیا کہیں گے آپ یہ بلکل ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ جی ایچ ٹوز تحصیل ایڈکورٹر اسٹال نہیں ہے یہ کم درجہ کا اسٹال ہے لیکن ہم نے یہاں سے زیادہ زیادہ سٹاف لے رکھا ہے بہت سارے پیشنٹ ڈیلی ہم ان کو ٹرینڈ کرتے ہیں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے دوانیاں موجود ہیں بلکل علاج صحیح ہو رہا ہے صحیح اس کا ایم ایس صحیح اس کا نظام چلا رہا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جی سب ٹھیک ٹھاک ہے سبردست طریقے سے چل رہا ہے سارا کچھ جی جی اچھے طریقے سے چل رہا ہے جس میں اس کی ہے اچھے طریقے سے چل رہا ہے مران صاحب وہ پھر وزیرہ اللہ کو پتہ نہیں کس نے جا کے کہہ دیا کہ اس کو اعلان کر دو کہ ٹی ایچ کیو کا درجہ دے دو دو سال ہو گئے ہیں سر دو سال ہو گئے ہیں آپ اگر بات کرتے آپ اگر کہتے کہ آپ کے علاقے کے لوگوں کو فسیلٹیٹ کرنا چاہیے وہاں پہ ٹی ایچ کیو کا اس کا درجہ ملنا چاہیے دو سال تو گزر کے اس اعلان کو وزیرہ اللہ پنجاب کے دو سال نہیں ہوئے دو سال نہیں ہوئے دو سال نہیں ہوئے دوسرا ہی طرح خوبصورت ہسپیٹل ہے فوٹیج بھی مجھے نظر آ رہی تھی وہاں پہ سیکیورٹی نام کی چیز کوئی نہیں ہے رات کو بندہ کوئی نہیں ہوتا نہ وہاں پہ کوئی پیشنٹ جا سکتا ہے رات کے وقت اس پہ تو ڈکیٹی بھی ایک زائد چوئیس صاحب ہماری جو نمائندہ بتا رہے ہیں ہاں جی ہاں جی ڈکیٹی ہوگی تھی ہم نے انکرام کر دیا ہے لوکل پلیس وہاں رات کو ہوتی ہے لوکل پلیس ہوتی ہے وہاں پہ جی جی آپ ہوتی ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے جی آپ کہتے ہیں وہ مجھے تو پتہ لگا تھا وہاں پہ کوئی سیاسی شخصیات دی ملنگو سے ہمارا بڑا اسٹال ٹو فیفٹی بیٹ کا اسٹال جو ہے وہ بھی کنسکشن میں شروع ہو گیا انشاءاللہ وہ بھی شدرے کے عوام کے لیے توفہ ہو گیا اور بلکہ کئی ذلوں کے لیے ہو گا انشاءاللہ اچھا چلیں پھر اگر وہ سفتال بان جاتا ہے ٹو فیفٹی بیٹس کا جو آپ ہوتھ پیڑل کہہ رہے ہیں غالباً جی ٹی روڈوے بنا رہے ہیں آپ جی وہ ٹندر ہو گئے ہیں اس کے انشاءاللہ وہ کنسکشن شروع ہو جائے گی اچھا تو اس بیلڈنگ کا کیا کیا جائے ایم این اے صاحب کا دفتر بنا دا ہے یہاں پہ یہ جو گورنمنٹ شادرہ ہسپٹیل ہے نہیں 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 وہ میرے بھائی ٹھیک چاہ رہا ہے ایم این اے کا دفتر جو بڑھنا ہے وہ اسٹال ہے چلیں میں یہی چاہ رہا ہوں کہ اس کو ٹی ایچ کیو کا درجہ دلانے کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں کہ نوٹیفائی ہو جائے انشاءاللہ جلدی جلدی اس کا چلیں جی منتظرہ آپ کے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اصل میں ایک چیز پرابلم جو آجاتی ہو کہتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں اس کو جو ہیلڈ ڈپارٹمنٹ نے کرنا ہے وزیرا اللہ نے جو اعلان کیا گا ہے صاحب ابھی یہ جو رانہ صاحب بات کر رہے تھے یہ وہاں سے منتخب نمائل دیں ہیں اور اس شادرہ کی عوام کو ریپریزنٹ بھی کرتے ہیں تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو چیز ہے کہ ہم سٹیٹ آف ڈنائل سے باہر ہی نہیں نکلتے صحیح ہے وہ کہنا سب کچھ اچھا ہے آپ فٹیج دیکھیں پورا آسپیٹل خالی پڑا ہے صحیح ہے اور یہ دن کے وقت کی بنیوی فٹیج ہے اور یہ دن کے وقت کی فٹیج ہے پورا آسپیٹل خالی ہے رات کو وہاں پہ سیکیورٹی کوئی نہیں پندرہ دینے ایک سپائی آیا حالات وہاں پہ یہ ہیں اور پلٹیکل انوالمنٹ اس تنی زیادہ ہے معذرت کے ساتھ اس آسپیٹل میں اور اس بات پہ جو ہے وہ اس کے بعد اتنا پریشر تھا کہ دیسٹر گارمنٹ جو ہے اس نے کچھ نہیں کیا اور وہ اس کے اوپر جو ہے انہوں نے نہ صرف حشب کیا اس سارے سیناریو کو بلکہ اور ایم ایس کو اگوا کیوں کیا گیا کہ وہ جو ہے وہ پلٹیکل جو تھے بوٹیفز ان کے لیے کام نہیں کر رہا تھا یا اس پسند کے مطابق نہیں کر رہا تھا جو وہاں پہ جو ہے وہ پلٹیکل ایلیمنٹس جو ہیں وہ چاہتے ہیں وہاں پہ یہ جو آئی سرجن ہے یہ اب پتہ نہیں بلوئی صاحب مانے یہ ڈسٹر گارمنٹ مانے یا نہ مانے یہ وہاں پہ کیوں نہیں کام کر رہا ہے اس لیے کہ وہاں کی سیاسی شخصیات چاہتی نہیں ہے کہ یہ ڈاکٹر ہم اچھا نہیں لگتا ہے اس کو یہاں سے نکال دو اس طرح کہ تو وہاں پہ ایشیوز ہیں ڈاکٹر ہو ہماری مرضی کا نرس ہو وہاں پہ وہ ہماری مرضی کی یعنی وہ بیسیلی یہ علاقہ جو ہے ڈاکٹر اصد اشرف کا علاقہ ہے نانا اقبال صاحب بھی وہ شادرہ سے ایم پی ہیں ہم ان سے بھی رافتہ کرنے کے کہ ان سے بھی پوچھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے پولیٹیشنز جو ہیں آفٹر آل وہ ہماری لیڈر ہیں کسی معاشرے کے فرد ہیں اور ہمارے منتخب نمائن دے ہیں ان کی انوالمنٹ تو ہر ادارے میں ہوگی اور پوزٹیولی ہوگی اسی طرح سے وہاں پر بھی ہے اور پوزٹیولی رول پلے کرتے ہیں وہاں پر جہاں تک سیکیورٹی کا تعلق ہے پہلے سیکیورٹی یہ واقعہ ایک انفرشنٹلی ہوا ضرور ہے لیکن اس وقت وہاں پر سیکیورٹی ہماری ہاسپٹل کی بھی سیکیورٹی اور پولیس والے بھی آتے ہیں تو یہ ہے لیکن وہاں پر کچھ وجوات کی وجہ سے ابھی رات کو پیشنٹ نہیں تہہتے رات کو پیشنٹ اس لیے بھی نہیں تہہتے تو ڈکیتیاں وہاں پر ہوتی ہیں ڈکیتیاں دیں جی ڈکیتیاں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ڈکیتیاں والی تو کوئی بات نہیں ہے دو ڈاکٹر ہاں بھی ہم لینے کوش کریں جیسے ہی وہ دو ڈاکٹرز آ جائیں گے ہماری نائٹ شیفٹ چلی کر ہو جائیں گی ایک چیز بلکل ہم چاہتے ہیں معاملات کو سٹریم لائن رکھیں کسی پر بلیم کریں اس کو شاؤٹ کریں میں نہیں چاہتا لیکن جو بات حقیقت ہے وہ حقیقت ہے اگر آپ اس ہسپیٹل کو بہتر بنا دیتے ہیں تو لوگوں کا رش کہاں پہ کام ہو جائے گا میں ہسپیٹل جو جاتے ہیں مہاں پہ کام ہو جائے گا لوگوں کو اپنے ڈو سٹیپ پہ جو ہے ساری فسیلیٹیز ملیں گی سار ملنی چاہیے نا ملنی چاہیے صرف لوڈ کی بات نہیں ہے وہاں پہ اس ایریے میں شادرہ کے علاقے میں کوئی بھی اگر کوئی ٹراما ہوتا ہے صحیح تو بہت ساری انسانی جانے بجائی جا سکتی ہیں اسی اسی ہسپیٹل کے ذریعے ہیں جو کہ اس وقت رات سام کے وقت اگر آپ وہاں پہ بندہ ہی کوئی لیو ہوگا ملکہ یہ ٹائم بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور ٹائم کو اس کو ٹائم جو یہ پریشیس ٹائم ہے اور خاص طور پر وہ راوی کا پل جو ہے راوی کا پل کراس کرنا بہت ایک بڑا مشکل ہو جاتا ہے بلکہ رانا اقبال صاحب نے ہمارے پاس آنا تھا پتا چلا کہ راوی کا پل نہیں ان سے کراس کر سکا اور اس وجہ سے وہ یہاں پر پہنچ نہیں سکے ورنہ مازی ریکارڈنگ میں یہاں پر موجود ہوتے ہیں مجھے بریک پر جانا ہے وہ بریک کے بعد کوشش کریں کہ ڈاکٹر اصدہ شرف سے بھی بات کر لیں جو کہ اس علاقے سے ایم پی اے ہیں کیا کہتے ہیں وہ اس حوالے سے اس بریک کے بعد